کیا کوئی ایسی بھی چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں اور دعا کو قبول ہونے سے رکھتی ہیں؟ بلکل مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمہ جو کہ سیدی علی حضرت علی رحمت اللہ العزت کے پالی صاحب ہیں فرماتے ہیں اگر دعا قبول نہ ہو یعنی دعا کا بظاہر اگر اصل نظر نہ آئے تو اسے اپنا قصور سمجھے کہ اس کی عطا میں کوئی نقصان نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ تیری دعا میں کمی ہے یا تو تجھے مانگنا نہیں آتا یا تو طریقہ درست نہیں اور فرماتے ہیں کہ دعا کے رد ہونے میں چند اسبابیں ایک یہ کہ کسی شرط یا عدب کا فوت ہونا اور اس میں تیرا قصور ہے یا تو کوئی شرط فاسد ہو رہی ہوگی جیسے کہ اس کے حلالہ پیٹ میں اگر خدا نخصہ حرام کا لکمہ ہوگا تو پھر کہاں سے دعا قبول ہوگی دوسرا یہ کہ گناہوں میں ملوزے تو اس پر بھی غور کر لے توبہ کرے اپنے گناہوں سے استغفراللہ اور تیسرا یہ کہ استغناء مولا کہ اللہ تعالیٰ بے نیازے اللہ السمد بے نیازے وہ بے نیازے وہ حاکم ہیں محکم نہیں ہم محکم ہیں وہ حاکم ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اچھا وہ غالب ہیں ہم مغلوب ہیں اے صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا وہ مالک ہے تابع نہیں ہے کسی کے صحیح وہ مالک ہے وہ دعا قبول فرمائے نہ فرمائے اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں عطا فرمائے چیز نہ عطا کرے ہم کیا کریں ہم مانگتے رہے ہمیں مانگنے کا حکم ہے ٹھیک ہم تو یہ کریں گے نا چونکہ ہم تو پابند ہیں نا اس کے حکام کے ٹھیک چوتھا یہ فرماتے ہیں مولانا نقی علی خان علی رحمت الحنان کہ بعض حقہ جو بندہ جو وہ نادانی کے سبب کوئی چیز طلب کر رہا ہوتا ہے تو اس کے حق میں بندے کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی تو اللہ کریم اسے عطا نہیں فرماتا اپنی مہرے بانی سے اللہ کریم اسے عطا نہیں فرماتا یعنی بندہ جو مانگ رہا ہے وہی اس کے لئے نقصان دے وہی چیز اس کے لئے نقصان دے اسے پتا ہی نہیں اسے پتا نہیں ہے تو وہ اپنی مہرے بانی سے جو وہ اسے عطا نہیں فرماتا کہ زیرے کے بندے کے حق میں وہ چیز نقصان دے تو یہ تو زیرے اس کا فضل ہے اور پانچوہ سبب یہ کہ کبھی دعا کے بدلے جو ہے وہ ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے سبحان اللہ کہ بندہ دعا کرتا رہے اور بندے کو ثواب آخرت ملے